بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور ائرپورٹ ایٹریفک کنٹرول میں ڈیوٹی کرنے کے لیے ہم حج لاؤنج سے گزر کر جیٹ ایپن پر آتے تھے جہاں حاجیوں کے جہاز کھڑے ہوتے تھے وہاں سے ہماری ٹرانسپورٹ ہمیں ایٹریفک کنٹرول ریڈار تک لے جاتی تھی اس طرح ہمارا آنا جانا حج لاؤنج کے ذریعے رہتا تھا حج کے دنوں میں اور اس سے پہلے ہی تیاریاں دیکھنے کو ملتی تھی بہت اچھا لگتا تھا سیول ایویشن آتھارٹی پاکستان بھی خصوصی طور پر حج پروازوں کے لیے انتظامات کرتی ہے جس میں سب سے پہلے ائرلائنز کا حج شیڈیول فائنل کروانا ہوتا ہے جس کی تیاری حج سے کئی ماہ پہلے شروع ہو جاتی ہے حج آپریشنز میں شامل تمام پروازیں سعودی عرب کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے اپروف کروائی جاتی ہیں اور انہیں آپریٹ کرنے کے لیے تاریخ اور وقت دیا جاتا ہے پھر ان تمام پروازوں کی انفرمیشن اے ٹریفک کنٹرول کو دے دی جاتی ہے کہ کس کس ائرپورٹ سے کون کون سی پرواز کس دن اور کس وقت جائے گی پہلے سے تیہ شدہ اور منظور شدہ شیڈیول کے علاوہ فلائٹس آپریٹ نہیں کر سکتی سیول ایویشن آتھارٹی کی ہدایت کے مطابق تمام اے ٹریفک کنٹرول یونٹس حج پروازوں کو ترجیحی بنیادوں پر ہینڈل کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے تہشدہ اور اپروفٹ ٹائم کے مطابق آپریٹ کر لیں اور انہیں سعودی ارابیہ میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے پھر جب حج فلائٹس سٹارٹ اپ کرتی ہے تو اسے پریارٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر ڈپارچر کر لیں میں نے حج لاؤن سے گزر کر جیٹ اپرن سے ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتے وقت جیٹ اپرن پر پی آئی اے کے بوئنگ سیون فور سیون ہوای جہازوں کی حج فلائٹس آپریٹ کرتے ہوئے دیکھی ہیں بہت شاندار نظارہ تھا حاجی کیم سے فارغ ہونے کے بعد حجاج اکرام کی بسیں لاہور ائرپورٹ حج ٹرمینل پر پہنچتی ہیں تو احرام میں ملبوس حجاج اکرام کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے حج آپریشنز میں شامل تمام ہوای ایڈوں پر خصوصی بندوبست دیکھنے میں آتے ہیں ائر ٹریفک کنٹرول یونٹس اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ حج فلائٹس کی بھرپور کوارڈینیشنز کرتی ہیں سعودی عرب میں حج پروازوں کو سنبھالنا ایک پیچیدہ اور بڑے پیمانے پر آپریشن ہے جس میں سعودی ہوابازی کے حکام بنیادی طور پر جرنل اتھارٹی آف سیول ایوییشن اور سعودی ائر نیویگیشن سرویسز کے ذریعے محتاط منصوبہ بندی اور کوارڈینیشن شامل ہیں آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں حج پروازوں کی آمد کو منظم کرنے کے لیے خصوصی ائر کوریڈورز خصوصی ائر روٹس قائم کیے گئے ہیں یہ کوریڈورز حفاظت اور کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے بڑھتی ہوئی ٹریفک کو سنبھالنے کے لیے بنائے گئے ہیں ہوائی اڈے اور ائر ٹریفک کنٹرول ٹاورز پروازوں کی بڑھتی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے آپریشنل اوقات میں توسیح کر لیتے ہیں اس میں رش کے دوران اضافی عملہ اور چوبیس گھنٹے آپریشن شامل ہیں پروسی ملکوں کی ائر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ بہترین معلومات کا تبادلہ اور کوارڈینیشن کی جاتی ہے حج فلائٹس کو روانگی سے پہلے اچھی طرح سے کوارڈینیٹ کیا جاتا ہے سعودی حکام سپیشل انفرمیشن جاری کرتے ہیں جسے ہم نوٹیم کہتے ہیں یہ پائلٹ اور ائر لائن آپریشنز کے لیے ایک نوٹس ہوتا ہے اس نوٹیم کے ذریعے ائر سپیس روٹنگ اور حج کی کروائیوں کے لیے مخصوص طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی جاتی ہیں پروازوں کی ایک بڑی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے فضائی حدود کا لچکدار استعمال کیا جاتا ہے فلیکسبلیٹی ہوتی ہے ائر سپیس کو ڈینیمک متحرک طور پر منظم کیا جاتا ہے بعض اوقات اس میں عارضی فضائی حدود کی پابندیاں یا حج پروازوں کو ترجیح دینے کے لیے باقاعدہ ٹریفک کا راستہ تبدیل کرنا بھی شامل ہے جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ اور مدینہ منورہ میں پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جیسے اہم ہوائی ہڈو پر حجاج اکرام کے لیے خصوصی ٹرمینلز یا سہودیات مقرر کی گئی ہیں ظاہرین کی بڑی تعداد کو موثر طریقے سے سنبھالنے کے لیے امیگریشن اور کسٹمز کے بہترین اور آسان طریقہ کار نافذ کیے جاتے ہیں اس میں حجاج اکرام کے لیے مخصوص لین اور اضافی عملہ شامل ہے زمینی خدمات کو حج پروازوں کے مطابق بنایا گیا ہے جس میں سامان کی تیزی سے ہینڈلنگ، نقل و حمل اور بزرگ یا معذور ظاہرین کے لیے مدد شامل ہے ارائیول پر حجاج اکرام کی صحت کی جانچ اور ویکسینیشن کی تصدیق کی جاتی ہے طبی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ظاہرین کو ہوائی اڈے کے ذریعے اور ان کی منزل تک رہنمائی کے لیے انفرمیشن ڈیسک، کئی زبانیں بولنے والا عملہ اور اندادی خدمات فراہم کی جاتی ہیں اے ٹریفک کنٹرول کے لیے حج فلائٹس کی سلوٹ مینجمنٹ بہت اہم ہوتی ہے سموتھ حج آپریشنز کو یقینی بنانے اور بھیڑ بھار سے بچنے کے لیے ائرلائنز کو پہلے سے ہی مخصوص فلائٹ سلوٹس دیے جاتے ہیں فلائٹ آپریٹ کرنے کے مخصوص اوقات مختص کیے جاتے ہیں شیڈیول کا انتظام کرنے، تاخیر کو سنبھالنے اور پرواز کے اوقات میں کسی بھی غیر متوقع تبدیلی کے لیے ایڈجیسٹ کرنے کے لیے ائرلائنز کے ساتھ قریبی کوارڈینیشن برقرار رکھی جاتی ہے پرواز کی نکل و حرکت کو ٹرینک کرنے، فلائٹس کا انتظام کرنے اور کسی بھی آپریشنل مسائل کو فوری طور پر حرک کرنے کے لیے ایک ریل ٹائم نگرانی کا نظام استعمال کیا جاتا ہے حج سیزن کے دوران حجاج کرام کی نکل و حمل کے لیے دو ہزار سے زیادہ ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ فلائٹس ہو سکتی ہیں اس میں شیڈیول کمیشل فلائٹس اور چارٹر فلائٹس دونوں شامل ہیں ائر بس 320 اور بوئنگ 737 جیسے نیرو بڈی تیارے سے لے کر بوئنگ 777 اور ائر بس 380 جیسے وائٹ بڈی جیٹ تیاروں تک مختلف قسم کے تیارے مختلف ممالک زائرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مختلف ممالک کی ائر لائنز حج کی کاروائیوں میں حصہ لیتی ہیں جن میں دنیا بھر سے پروازیں آتی ہیں جن میں انڈونیشیا پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور ملیشیا جیسے بڑے مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ ساتھ بڑی مسلم عبادی والے ممالک بھی شامل ہیں سالانہ تقریباً 25 لاکھ حجاج کرام حج ادا کرتے ہیں دوہزار چوبیس میں زائرین کی تعداد 26 لاکھ سے زیادہ ہونے کی توقع ہے جو فلائٹ آپریشنز میں اضافے کا باعث ہوگی پروازوں کی آمد خاص طور پر حج سے پہلے چار ہفتوں میں اور واپسی کی مدت کے دوران بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے رش کے اوقات میں بوچھ کو سنبھالنے کے لیے درست منصوبہ بندی اور کوارڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈڈہ جدہ زیادہ تر ظاہرین کے لیے بنیادی گیٹوے کے طور پر کام کرتا ہے محمد بن عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈڈہ مدینہ منورہ ایک اور اہم ائرپورٹ ہے خاص طور پر مدینہ آنے والے ظاہرین کے لیے ریاض دمام اور طائف جیسے شہروں کے ہوائی اڈے بھی بنیادی ہوائی اڈڈوں کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے حج ٹریفک کو ہینڈل کرتے ہیں ہزاروں گراؤنڈ ہینڈلنگ اہل کار جن میں ہوائی اڈے کا عملہ ائرلائن کا عملہ اور رضاکار شامل ہیں حج کی کاروائیوں میں مدد کے لیے متحرک ہیں ہوائی اڈے سے حجاج کرام کو ان کی رہائشگاہ تک سامان کی ہینڈلنگ کھانا پینا اور نکلو حمل کے لیے وسی لوجسٹک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے سعودی عرب میں حج پروازوں کو سنبھالنا ایک بہت بڑا لوجسٹک آپریشن ہے اس چینل کے ویورز میں جو خوش نصیب حج پر جا رہے ہیں انہیں ہم سب کی طرف سے حج مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت جلد از جلد اور بار بار نصیب فرمائے آمین میری طرح سے آپ سب کو حج مبارک اور عیدل اصحاب بھی مبارک عیدل اصحاب خوب انجوائے کیجئے گا لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ میں نے بہت سے فور چینلز پر گوشت کی مختلف ڈشز بنانے کے طریقوں کی بھرمار دیکھی ہے ذرا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ